اگر آپ یہ بولیں گے کہ ہندوستان مرداباد اور کشمیر کے بارے میں بات کریں گے تو جب بھی انڈیا پاکستان کھلے تو دونوں ہی دیش کے کراؤس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دیش کو سپورٹ کریے کسی بھی کھلاڑی کو یا کسی بھی ویقتی کو نہ اس کے دیش کے بارے میں کچھ غلط بولیے نہ کشمیر کے بارے میں کچھ بولیے ہیلو ویورز اردالکس میں خوش آمدید کہتا ہوں سابق بارتی کرکٹر گوتم گمیر نے پاکستان ورسز بھارت کے میچ کے دوران فینس کو میڈل فنگر دکھائی جس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اس پر ان کا کیا کہنا تھا سنیے پہلی بات تو یہ جو سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے اس میں کوئی سچ نہیں ہوتا کیونکہ سوشل میڈیا میں لوگ اپنی طرف سے جو دکھانا چاہے وہ دکھاتے ہیں سچائی ہے جو بھی ویڈیو وائرل ہوئے اس میں سب سے بڑی سچائی ہے کہ اگر آپ اینٹی انڈیا سلوگن لگائیں گے اور اگر آپ یہ بولیں گے کہ ہندوستان مرد آباد اور پھر کشمیر کے بارے میں بات کریں گے تو پھر بندہ کسی طریقے سے تو ریاق کرے گا ہے پھر ہس کے چلا جائے گا تو صرف یہی قرارن تھا کہ وہاں پر دو یا تین پاکستانی لوگ تھے جو اینٹی انڈیا چیزیں بول رہے تھے ہندوستان مرد آباد بول رہے تھے اور کشمیر کے بارے میں بول رہے تھے تو اویس ہی وہ نیچرل ریاکشن ہے میں اپنے دیش کے بارے میں یا دیش کے بارے میں اس کو سن نہیں سکتا ہوں یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہاں سے کمنٹری قتم کر کے نکل رہے تھے تو لگاتار اس طرف سے اس طرح کے نارے لگاتار لگائے جارہے تھے بالکل اور اسی کے قارن وہ ریاکشن تھا اگر آپ گالیاں دیں گے یا دیش کے بارے میں کچھ اوٹا بولیں گے اگر آپ پرسنلی بھی گالیاں دیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہس کے چلے جاؤں یا کشنا بول کے چلے جاؤں اس طریقے کے تو میں اغیفتی ہوں کی نہیں سر کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو آپ کیا بول رہے ہیں دیگے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ سپورٹ دیکھنے آئے جب آپ میچ دیکھنے آئے تو آپ اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے وہاں پر کچھ پولٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پولٹیکل ریاکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر کا مدہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہندوستان کے بارے میں غلط بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے دیش کو سپورٹ کریں وہاں پر ہندوستانی کراؤڈ بھی تھا وہ اپنے پلیئرز کو سپورٹ کر رہا تھا تو اس میں کیا خرابی ہے اب میچ دیکھنے آیا ہے یہاں پر کچھ پولٹیکل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو آپ اچھے آنام سے پیار سے اگر سپورٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم کو تو اس میں کیا خرابی ہے میں صرف اتنا ہی کمینٹ آ رہے تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں آ رہا تھا تو میرا ماننا ہے کہ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی انڈیا پاکستان کھلے تو دونوں ہی دیش کے کراوز کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دیش کو سپورٹ کریے کسی بھی کھلاڑی کو یا کسی بھی ویقتی کو نہ اس کے دیش کے بارے میں کچھ غلط بولیے کشمیر کے بارے میں کچھ بولیے دونی دونی کے آواز آ رہی تھے اس پہ آپ نے ریاکٹ کیا ہے دیکھیں تب ہی میں کہہ رہا ہوں نا دکھائی جو دکھایا جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے تویسٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں دکھایا جاتا ہے جو من کرتا ہے وہ اس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا میں سب کچھ تو کیابچر ہوتا نہیں ہے سب کچھ تو دکھایا جاتا نہیں ہے تو میرا ماننا ہے کہ اگر وہاں پر انڈین کراؤڈ تھا وہ اگر کسی کو بھی سپورٹ کر رہا تھا کسی کے بھی نارے لگا رہا تھا تو میرے ہی طرف سے نہیں لگا رہا تھا میں نے تو ان لوگوں کو یاد کیا تھا جن لوگوں نے میری طرف یا ہندوستان مرد آباد کے نارے لگایا تھے مجھے وہاں پر ٹینچار لوگ اس طریقے کے کھڑے تھے تو اس سے آپ مجھ سے کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ کچھ نہ بولا جائے اور بہتی میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو کچھ جو شراغتی دکھ ہوتے ہیں وہ نیچے آوڈیو لگا جاتے ہیں تاکہ یہ سکرونے سکریشن کو چیلکھانی کر دیتے ہیں میں کوپٹر کرنا ہے بہتر اگر آپ کوپٹر کرنے کے ساتھ بھی حرکت کی جا ستی ہے دیکھیں وہ مجھے نہیں پتا ہونسٹ کوزی ہے کس طریقے سے وہ حرکت کی گئی ہے کس طریقے سے وہ حرکت کی گئی ہے خواتی آپ تو اپنے پوری پنیا میں کھلے کرکٹ آپ کو لاتا آفت ہے بگوز اپنے دیش کو سپورٹ کرے اپنے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرے جیتے گا ایک ہی لیکن اگر آپ ان ایوینٹس میں بھی بولٹسائز کرتے ہیں یا دیش کے اگر اس کو انارے لگاتے ہیں تو وہ کوئی بھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے اگر میری جگہ کوئی پاکستانی ہوتا اور اگر اندین کراؤٹ کچھ ایسا تر ہوتا تو وہ بھی اسی طریقے کر گیا باتن سر آپ نے شکاید کیا کسی سے اس کی کی اس طریقے کر گیا اور میرا ماننا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں شاید سیکیورٹی اس کو بہتر طریقے سے ہندل کر سکتی ہے نہ کوئی کومنٹیٹر نہ کوئی چلانے